اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایمپارٹن ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے جہاں خفیہ میٹنگز کا انکشاف کیا ہے مختلف انٹرنائشنل میڈیا پلیٹفارم پر یہ خبریں سامنے آئی ہیں بقیادہ دوت پر سعودی عربیہ اور ایران کے میڈیا نے اس خبر کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا لیکن یہاں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ یمن جنگ سے تھک ہار کر بل آخر ایران سے نیگوسییشن پر آ چکا ہے اور الٹیمیٹلی ایران سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے یمن میں جنگ بندی کروائیں اور ہمارے اوپر سے حملے بند ہوں آگے بندنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں اہم ترین یہ خفیہ ملاقاتیں عراق میں ہو رہی ہیں اور ان ملاقاتوں میں سب سے اہم ترین چیز ان کو لیڈ کون کر رہا ہے یہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی ڈیویلپمنٹ ہے جو اس وقت سعودی عربیہ کی شکست یمن کے معاملے پر دکھا رہی ہے یمن کے معاملے پر سعودی عربیہ کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور خود یمن کس قدر تباہی اور بربادی سے دوچار ہوا قید سالی بچے بھوک اور افلاس سے وہاں مر رہے ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جو رپورٹس وہاں کے بارے میں سامنے آئیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں سعودی عربیہ اور ایران کے ٹاپ کے افیشلز کے درمیان یہ خفیہ ملاقاتیں عراق میں ہوئی ہیں اور بغداد میں ان ملاقاتوں کو ہسٹ کیا گیا ہے بقاعدہ طور پر عراق کی جانب سے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو تنازیات ہیں بالخصوص یمن کا معاملہ اس پر کچھ حل نکالا جا سکے کیونکہ اگر اس کے پیچھے کی اگر آپ کو ہم ڈیٹیلز دلائیں تو وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ سعودی عربیہ کی جانب سے ایک پیس پروپوزل امن کا ایک مائدہ اس پر رضا مندی کے لیے یمنی انصار اللہ کو اپروچ کیا گیا تھا اور اس میں جو مسالسی کا کردار ادا کیا تھا وہ اس میں آپ نے دیکھا کس طرح سے ہم نے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ اس میں یونائٹیڈ نیشن کے کچھ ایمبیسٹرز تھے اور اس کے ساتھ امان کی حکومت تھی ان کے کچھ آفیشلز تھے انہوں نے یمنی انصار اللہ کے ساتھ سعودی عربیہ کی جو لوگ تھے ان کے جو نمائندگان تھے ان کی ملاقات کروائی اور وہاں پر سعودی عربیہ کا جو پروپوزل تھا وہ پیش کیا گیا کہ یمنی انصار اللہ جو وہ جنگ بندی کر لے سعودی عربیہ پر حملے بند کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عربیہ کی آئل تنصیبات ہیں مختلف حملے ہو رہے ہیں سعودی عربیہ کے اندر اس کے شہروں میں یہ تمام طرح سسلہ بند کیا جائے اور یمن میں موجود جو انٹرنیشنل ائرپورٹس ہیں جو بین الاقوامی بندرگائیں ہیں ان تمام طرح چیزوں سے حاصل ہونے والی آمدن جو ہے بالخصوص بندرگاؤں سے وہ وہاں موجود یمن کے سنٹرل بینک میں جمع کروا جائے اور ائرپورٹس پر سے قبضہ ہٹایا جائے تاکہ انٹرنیشنل فلائٹس چل سکیں لیکن آگے یمنی انصار اللہ نے جس طرح کی شرائط رکھی وہ اس سے زیادہ دلچسپ تھی انہوں نے ایران کے ساتھ برائر آس فلائٹس آپریشنل کرنے کے جو ہاں وہ ڈیمانڈز سامنے لائیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے گرفتار اور ان تمام طرح افراد کو بلیک لسٹ سے نکالنے کی درخواست کی جن کو بلیک لسٹ کیا گیا سعودی عربیہ کی ایمان پر یونائٹی سٹیٹس کی جانب سے اب یہ تمام طرح معاملہ کیا ہے سعودی عربیہ اس وقت یمن کی جانب یمن کے معاملے پر تنگ آ چکا ہے ائر ڈیفرنس سسٹم کے حوال سے اگر آپ بات کریں تو امریکہ نے اپنی جو میزائل بیٹریز تھی جن کو پیٹرٹ بیٹریز کہا جاتا ہے تھارڈ بھی کہا جاتا ہے ان بیٹریز کو سعودی عربیہ کے ان سردی علاقوں سے ریموو کر کے میڈلیز کے باقی علاقوں میں ایران سے نمٹنے کے لیے یو اے ای کے ساتھ اس تمام طرح کوسٹ لائن میں لگا دیا ہے اب اس تمام طرح تیال میں سعودی عربیہ کے لیے مشکل یہ ہے کہ فضائی حملے جو یمن کی جانب سے ہو رہے ہیں وہ اس کو روکنے میں ناکام ہے بڑی حد تک اور بہت لیمیٹڈ نمبر پر آپ کہہ سکتے ہیں لیمیٹڈ کوانٹیٹی میں یا لیمیٹڈ ایسا ہوتا ہے بہت محدود ایسی اکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ سعودی عربیہ یمنی حملوں کو روک پاتا ہے تو اس وقت کیا ہو رہا ہے اس وقت ایلٹیمیٹلی سعودی عربیہ ایران کے ساتھ نیگوسییشن پر آ چکا ہے برائے راست یہ الہزیرہ ٹی وی کی جو ایڈلائنہ یہ کہہ رہی ہے کہ سعودی ایرانیان اوفیشل ہیلڈ ڈائریکٹ ٹاکس ان اراک اب ایراک کیوں اہم ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ویڈیو بنائی تھی دو ہفتے پہلے کہ ایراکی وزیر آزم سعودی عربیہ کے دورے پر جا رہے ہیں اور اس دورے میں ایران کے حوالے سے کچھ پالیسیز ڈسکس ہونی ہیں اور یہ ایراک کے وزیر آزم کے بارے میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی نیوٹرل سے بندے ہیں کوئی بہت زیادہ یہ پرو ایران نہیں ہے بلکہ پرو ایراک ہیں تو اس وقت ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا محمد بن سلمان نے شاہ سلمان نے اور ان کو یہ کہا کہ آپ ان تمام تر اہم ترین ملاقاتوں کو ہوسٹ کریں اور بغداد میں ہمارے لیے مہزبانی کریں جہاں ایران بھی آ کر بیٹھے ہم بھی بیٹھیں اور یمن کے معاملے پر تمام تر معاملات کو تیہ کیا جائے اب جو سب سے حرانکن بات ہے جو بغداد میں اس وقت ملاقاتیں ہوئیں اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ ایرانی میڈیا میں اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا ہے کچھ عرب میڈیا میں اس کو ضرور رپورٹ کیا گیا ہے اس ملاقات کو جو ہیڈ کیا گیا ہے وہ سعودی عربیہ کے انٹیلیجنس چیف جویں خالد بن علی الحمدین انہوں نے اس کو ہیڈ کیا ہے اس اہم ترین ملاقات کو اس کی سربراہی کی ہے یا سعودی عربیہ کی جائم سے یہ اس کی سربراہی کر رہے تھے اب دیکھئے جب سعودی عربیہ کا انٹیلیجنس چیف بغداد میں ایران کے ساتھ نیگوسییشنز پر دو طرف بات چیت کرنے کے لیے آئے گا تو دوسری طرف ایران سے بھی کوئی ٹاپ کے آفیشلز ہی ہوئے ہوں گے یقینی طور پر انٹیلیجنس کے آفیشلز ہوئے ہوں گے اس مہم ترین چیز یہاں پر بتائی گئی ہے کہ ملاقاتوں کا یہ سلسلہ نو اپریل سے شروع ہوا تھا جس میں سب سے اہم ترین چیز یمن کے بارے میں بات چیت ہوئی کہ یمن میں سعودی عربیہ کے خلاف ایران یعنی انظار اللہ کو اتھیار فرام کر رہا ہے جو سعودی عربیہ کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور یہ تمام طرح معاملہ ایران بند کر دے اور اس تمام طرح معاملے کو مل بیٹھ کر حل کیا جائے یہ تمام طرح معاملہ دوہزار پندرہ کے بعد سے آپ نے دیکھا یمن میں جنگ شروع ہی سعودی عربیہ نے نہ چاہتے ماظرز کے ساتھ چاہتے ہوئے یقین طور پر ایک ملک پر اپنا انفرنس بڑھانے کے لیے انہوں نے وہاں پر اپنا منظور نظر شخص عبدالرب منصور الحادی اس کی حکمت جب وہاں گرائی جا رہی تھی اس کو واپس تقویت دینے کے لیے سعودی عربیہ نے یہ تمام طرح وہاں پر ایک خونی کھیل رچایا اور لاکھوں کی تعداد میں یمنیوں کے گھر اجار دیا انفرسٹرکچر تباہ کر دیا قہد سالی وہاں پر مسلط کر دی اور یہ دوہزار پندرہ کے بعد سے یہ جنگ کا سسلہ جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یمن کو ایک بڑی حمایت ایران کی جانب سے ہے اور یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ سعودی عربیہ یہ الزامات لگاتا آ رہا ہے اور اس خبر میں بھی یہ ہے کہ سعودی عربیہ یعنی ایران یمنی انصار اللہ کو میزائل ویپنز ہر طرح کی پروائیڈ کر رہا ہے جو اس وقت سعودی عربیہ پر استعمال ہو رہے ہیں اب اہم ترین چیز آپ کو ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتائی کہ اس معاملے میں سعودی عربیہ یمن کو اس نے یمنی انصار اللہ کو جو ایک پیس پروپوزل دیا وہ ریجیکٹ کیا گیا یمنی انصار اللہ کی جانب سے اس کو قبول نہیں کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ آپ کا پروپوزل ہمیں قبول نہیں ہے اس کے جواب میں جو ہے ایک پروپوزل یمنی انصار اللہ کی جانب سے سعودی عربیہ کو دیا گیا جو سعودی عربیہ کے لیے ناقابلے قبول تھا اس معاملے میں کوئی راستہ نہیں بجائے اب سعودی عربیہ آ کر بات چیت کر رہا ہے ایران کے ساتھ وہ بھی بغداد میں بیٹھ کر ایراک اس معاملے کو ہوسٹ کر رہا ہے اب ہم ترین چیز یہاں پر آپ کے سمجھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ کو اور باقی جو گلف گلف کوپریشن کانسل ہے ان کو ایک بڑا دچکہ اس لیے بھی لگا ہے اس وقت کیونکہ جو باڑی انتظامیہ ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل بحال کرنے کی بات کر رہا ہے اور گلف کوپریشن کانسل جس میں تمام گلف ممالک موجود ہیں سعودی عربیہ سمیت انہوں نے یہ یہاں پر تافذات کا اتار کیا تھا کہ جو گلف کوپریشن کانسل ہے اس کی جو ریزرویشنز ہیں ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کی بحالی کے حالے سے ان کو بھی شامل کیا جائے اور گلف کوپریشن کانسل کو بھی سٹیک ہولڈر سمجھا جائے اس تمام تر معاملے میں ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل کی بحالی کے لیے جو اس وقت ویانہ ٹاکس ہو رہی ہیں آسفریہ کے دار الحکومت میں وہاں پر یہ پانچ سوپر پاورز بیٹھی ہوئی ہیں ریشیا چائنہ برطانیہ جرمنی اور فرانس ان تمام تر مالک کے ساتھ سعودی عربیہ اور یہ گلف کوپریشن کانسل کے اہم ترے مالک کو بھی شامل کیا جائے سعودی عربیہ یہ کہتا آیا ہے تاکہ ہم بھی اس تمام تر معاملے میں دیکھیں اس تمام تر معاملے کو جو ہمارے تحفظات ہیں کہ ایران کس طرح سے بڑے پیمان پر بلسک نزال دنا رہا ہے جو یمن کو دے رہا اور یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے تو سعودی عربیہ کو ایک بڑا دچکہ یہ لگا اس لئے سعودی عربیہ کے معاملے کو نہیں سنا گیا یہی وہ تمام تر وجوہات ہیں کہ سعودی عربیہ تنگ آ کر تھکھ ہار کر اس وقت آ کر بات چیت کر رہا ہے اراک کے دار الحکمت بغداد میں اراک اس تمام تر معاملے کو ہوسٹ کر رہا ہے یہ خفیہ ملاقاتیں سامنے آئی ہیں جہاں سعودی عربیہ کی انٹیلیجنس چیف نے سعودی عربیہ کی جائم سے اس تمام تر ان ملاقاتوں کی قیادت کی ہے نو اپریل سے ان ملاقاتوں کا ستلہ شروع ہے اور ایران کی جان سے بھی ٹاپ کے افیشل جس میں شریک ہوئے ہیں ایرانی میڈیا نے اس کی تصدیق نہیں کیا لیکن خبریں گرم ہیں اور خبریں کچھ نہ کچھ اندرونے خانہ ضرور ہو رہا ہے کیونکہ اراکی دریازم کا جب دورہ ہوا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عربیہ کسی مشن کے تحت جا رہے ہیں تو تمام تر معاملے میں اراک کا رول بڑا امپارٹنٹ اور وہ میڈیا کر کا رول ایک یہاں پر مہزبانی کا کردار ادا کر رہا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں اللہ حافظ